خوف ناککس، رات کا اندیرہ چاروں طرف فیر چکا تھا شہر کی گلیاں سنسان تھیں اور ہوا میں عجب سر پہر تھی زینب جو اپنے کمرے میں بیٹھی متعلق کر رہی تھی اچانک ایک عجیب سی بیچینی محسوس کرنے لگی یہ کمرہ اس کا بچپن سے تھا لیکن آج کی رات کچھ مختلف تھی جیسے کمرے کی دیواروں میں کوئی پرانا راز چھپا ہوا ہو زینب کے کمرے میں ایک پرانا آئینہ تھا جو کئی سالوں سے اس کے ساتھ تھا آئینہ کافی بڑا تھا اور دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا زینب کو ہمیشہ اس آئینے سے محبت تھی کیونکہ یہ اس کی نانی کی یادگار تھی جو اسے وراثت میں ملا تھا لیکن پچھلے کچھ دنوں سے زینب کو آئینے میں کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا وہ محسوس کرتی کہ جب بھی وہ آئینے میں خود کو دیکھتی اس کا اکسوس کی حرکات کے ساتھ بلکل ہمہنگ نہیں ہوتا تھا ایک رات جب زینب دیر تک جاگ رہی تھی اس نے آئینے میں ایک سایہ سا دیکھا جو تیزی سے گزرا پہلے تو وہ سمجھی کہ شاید اس کی نظر کا دھوکہ ہے لیکن جب وہ دوبارہ آئینے میں دیکھنے لگی تو اس کا اکسوس جیب سا محسوس ہونے لگا اس نے جب اپنی آنکھیں جھگیں تو اس کا اکسوس سے لمحہ بھر کے لیے پیچھے رہ گیا زینب کی ریل کی ہٹی میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی یہ کیسے ممکن ہے زینب نے خود سے سوال کیا آئینے میں اکس ہمیشہ ایک ساتھ حرکت کرتا ہے لیکن یہاں کچھ خلط تھا اگلی رات زینب نے خود کو آئینے کے سامنے کھڑا پایا اس نے گھرائی سے اپنا اکس دیکھا لیکن اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی اچانک آئینے میں موجود اکس نے زینب کی بجائے خود اپنی طرف دیکھنا شروع کر دیا زینب کا جسم خوف سے پتھر کی مانند ساکت ہو گیا اس کا اکس جو اس کی ہر حرکت کا اکاس ہونا چاہیے تھا اب اپنے طریقے سے حرکت کر رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے زینب نے کامتے ہوئے سربوشی کی آئینے کا اکس مسکرا دیا مگر یہ مسکراہت دوستانہ نہیں تھی یہ ایک شیطانی اور خوفناک مسکراہت تھی جیسے کوئی پرانا دشمن اپنی سازش میں کامیاب ہو چکا ہو زینب پیچھے ہٹ گئی اس کی آنکھوں میں خوف واضح تھا اس نے آئینے سے نظر ہٹانے کی کوشش کی لیکن جیسے کوئی غیر مری طاقت اسے اس آئینے کی طرف خینچ رہی تھی تم مجھ سے بچ نہیں سکتی آئینے کے اکس نے دھیمی مگر خوفناک آواز میں کہا زینب کا جسم سردھو چکا تھا اس کی حمد جواب دے چکی تھی اس نے دروازے کی طرف دور لگانے کی کوشش کی مگر اس کے قدم زمین میں بیوست ہو گئے تھے آئینے کا اکس اب مکمل دور پر آزاد ہو چکا تھا وہ زینب کو دیکھ رہا تھا مگر اس کی حقوں میں کوئی زندگی نہ تھی جیسے وہ اکس نہیں بلکہ ایک زندہ مخلوق بن چکا ہو زینب نے اپنی تمام طاقت جمع کر کے اپنے قدموں کو حرکت دینے کی کوشش کی لیکن جیسے ہی اس نے آئینے سے دور جانے کی کوشش کی آئینے سے ایک ہاتھ باہر نکلا اور اس کا بازو پکڑ لیا زینب نے چیخنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز کہیں تب گئی تھی یہ میرا وقت ہے اکس کی آواز گونجی اور اس نے زینب کو آئینے کے قریب کھینچنہ شروع کر دیا زینب کا دل خوف سے تھم سا گیا تھا آئینے سے نکلتا ہوا ہاتھ اس کے بازو کو جگر چکا تھا اور وہ اپنی جگہ پر منجمد ہو چکی تھی آئینے کا اکس جو اب ایک حقیقت بن چکا تھا زینب کو آئینے کے اندر کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے اردگرد کی فضاء میں خوفناک سرگوشیاں گونجنے لگیں جیسے کوئی پرسرار مخلوق اسے اپنے قید میں لنا چاہتی ہو مجھے چھوڑ دو زینب نے پورے قوت سے چلانے کی کوشش کی مگر اس کی آواز جیسے اس کے حلق میں پھنس گئی ہو اس کے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی اس نے اپنے آپ کو آئینے کی گرفت سے آزاد کرانے کی پوری کوشش کی لیکن ہر کوشش بے سود ثابت ہو رہی تھی آئینہ جیسے اس کی روح کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا اکس نے ایک بار پھر دیمی مگر بھیانک آواز میں کہا تم یہاں سے نہیں جا سکتی تم میری جگہ لوگی اور میں آزاد ہو جاؤں گا زینب نے کامتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی لیکن وہ ہاتھ اس کی کلائی کے گرد مزید سختی سے لپڑ چکا تھا اسی ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی تمام طاقت ختم ہو چکی ہو اس کی آنکھوں میں آسو آگئے اور اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گنچ رہا تھا یہ سب کم ہو رہا ہے؟ زینب نے آخری بار ہمت جمعہ کی اور زور سے آئینے کو دھکا دینے کی کوشش کی جیسے ہی اس نے آئینے پر ہاتھ مارا کمرے کی بدکیاں پوچھ گئیں اور اندھیرہ چھا گیا زینب کے اردگرد کا ماحول جیسے بدل چکا تھا وہ اب اپنے کمرے میں نہیں تھی بلکہ آئینے کے اندر ایک تاریخ اور سنسان دنیا میں داخل ہو چکی تھی یہ دنیا آئینے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی جہاں کوئی روشنی نہیں تھی اور ہر طرف ایک عجیب سا سنناٹا تھا زینب نے خوف سے اپنے چاروں طرف دیکھا لیکن وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا وہ تنہا تھی اور صرف ایک چیز اس کے سامنے تھی وہی خوفناک اکس جو اب زینب کے سامنے کھڑا تھا لیکن اس بار وہ مکمل طور پر زینب کا ہمشکل بن چکا تھا یہ تمہاری نئی دنیا ہے اکس نے کہا اور اب تم ہمیشہ کے لیے یہاں رہو گی جیسا میں صدیوں سے قید ہوں زینب کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی کا اختتام قریب ہے اس نے اپنے دل میں آخری امید کے ساتھ دعا کی اور رائنے کے اکس سے کہا تمہیں کیا چاہیے اکس کی اکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی مجھے آزادی چاہیے اور اس آزادی کے لیے تمہیں میری جگہ لینی ہوگی جب تک کوئی اور اس آئینے میں نہیں آئے گا تم یہاں قید رہو گی اور میں تمہاری دنیا میں آزاد ہو جاؤں گا زینب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اسے یہ بات سمجھ آگئی کہ ایک سے ایک صدیوں پرانی بدرو تھی جو کسی جادو یا لانت کی وجہ سے آئینے میں پید تھی اس کا مقصد زینب کی جگہ لے کر آزاد ہونا تھا اور اگر زینب کچھ نہ کر دی تو وہ ہمیشہ کے لیے اس قید میں پھنس جا دی زینب نے اپنی ساری حمد جمعہ کی اور آئینے کے اکس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا میں تمہیں آزادی نہیں دینے والی اس نے محسوس کیا کہ اگر وہ اکس کا سامنا کرے اور در کو مات دے تو شاید وہ اس قید سے بچ سکتی ہے اکس ہنسہ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر کیا کروگی تمہاری روح اب میری ہے زینب نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں اپنی نانی کی بات ہی یاد کرنے لگی جو ہمیشہ کہتی تھی کہ ایمان اور حمد سے بڑی کوئی طاقت نہیں اس نے دل میں دعا کی اور اپنی آنکھیں دوبارہ کھولیں اس نے اپنے اندر ایک عجیب سی طاقت محسوس کی اور جیسے ہی اس نے آئینے کے اکس کو کھوڑا اکس پیچھے ہٹنے لگا نہیں یہ ممکن نہیں اکس چیخہ زینب نے اپنے قدم آگے پڑھائے اور آئینے کو ہاتھ سے چوا آئینے کے اندر کی دنیا جیسے دوجنے لگی تھی اکس کی چیخیں گونجنے لگیں اور پھر اچانک وہ منظر گھندلا ہونے لگا زینب نے آئینے پر زور سے ہاتھ مارا اور ایک لمحے میں وہ دوبارہ اپنے کمرے میں واپس آ چکی تھی آئینہ اپنی جگہ پر تھا مگر اب وہ بلکل خاموش اور ساکت تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو زینب نے ایک گہری سانسلی اور فوراں آئینے سے دور ہٹ گئی اس نے دیکھا کہ آئینے کے اکس میں کوئی غیر معمولی حرکت نہیں ہو رہی تھی وہ جانتی تھی کہ اس نے اکس کو شکست دے دی ہے مگر اس کا دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا اگلی صبح زینب نے آئینے کو اپنے کمرے سے ہٹا کر ایک پرانی علماری میں رکھ دیا جہاں وہ ہمیشہ کے لیے تیر رہے گا اور اس بات کا خیال رکھا کہ دوبارہ کبھی کوئی اس منوسط کا سامنا نہ کرے اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائی کریں شکریہ